اللہ رب العزت اپنے ولیوں کی اپنے دوستوں کی شان اور ان کی نشانی بیان کر رہا ہے شان بھی بیان ہوئی ہے اور جو اس کے ولی ہیں اس کے دوست ہیں اس کی نشانی بھی بیان کی ہے اس نے سبحان اللہ خود اللہ فرما رہا ہے اس کا اپنا فرمان ہے کہ بے شک جو میرے ولی ہیں میرے دوست ہیں میرے محب ہیں میرے محبوب ہیں ان کی شان کیا ہے ان کی شان یہ ہے لَا خَوْفُونَ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ ان کے لئے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حُزن ہے نہ کوئی غم ہے جو میرے دوست ہیں ان کے لئے کوئی خوف و غم نہیں ہے کوئی حُزن نہیں ہے کوئی ملال نہیں ہے اور میرے دوستوں کی نشانی کیا ہے اللہ رب العزر بیان فرما رہے ہیں جو میرے ولی ہیں جو میرے دوست ہیں ان کی نشانی کیا ہے اللَّذِينَ اللَّذِينَ قَانُوا اللَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ جو میرے دوست ہیں ان کی نشانی کیا ہے کہ وہ صاحبِ ایمان ہیں اللَّذِينَ آمَنُوا وہ ایمان والے ہیں صاحبِ ایمان ہیں وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور ہمیشہ ہمیشہ سے وہ پرہیزدار ہیں متقی ہیں یہ جو ہمیشہ ہمیشہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے عربی گرائیمر پر تھوڑا سا اگر آپ دوجہ فرمائیں جب مزارعہ پر کانا یکونو آتا ہے تو وہ استمرار کا معنی دیتا ہے ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے اور اس مقام پر اللَّذِينَ قَانُوا يَتَّقُونَ کانا یکونو کو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اور یک تاکون یہ مدارعہ کا سیگا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے دوست ہیں جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی شان کیا ہے وہ میں نے بیان کر دی ہے ان کی نشانی کیا ہے کہ وہ ایک تو صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کے سینوں کے اندر ایمان ہوتا ہے وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ پرہیزدار متقی ہوتے ہیں متقی ہوتے ہیں یہ قرآن نشانی بیان کر رہا ہے قرآن اپنے ولیوں کی شان بیان کر رہا ہے ان کی نشانی بیان کر رہا ہے اگر کوئی صاحب ایمان نہیں اگر کوئی متقی اور پرہیزدار نہیں اگر کوئی سنت اور شریعت پر عمل کرنے والا نہیں تو وہ اور تو کچھ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن کی نسے قطی ہے قرآن کی نسے قطی ہے قرآن اپنے اللہ کے ولیوں کی شان بیان کر رہا ہے ان کی نشانی بیان کر رہا ہے ایک تو وہ ایمان والے ہوتے ہیں بدعقیدہ نہیں ہوتے بدعقیدہ نہیں ہوتے اور دوسرا یتکون وہ پرہیزدار متقی ہوتے ہیں بدعمل نہیں ہوتے ان کی زندگی سنت اور شریعت کے مطابق گزرتی ہے تو اللہ کے ولی وہی ہیں جن کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گلامی والی زندگی ہو اور صاحب ایمان ہو وہ اللہ کے دوست ہیں قرآن اس بات کا اظہار کر رہا ہے ہم جنے اپنا ولی مانتے ہیں ہم جن اولیاء کا ذکر کرتے ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ کریں ان کی ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزرتی ہے